اگلا سوال ہے نماز قصر کتنی مسافت ترکی جائے گی اور کتنے دنوں ترکی ہے بتائیں شیخ میں نے فرمائی یہ لنیا ہے آپ خاتے ہیں اللہ حضورتان یقیناً قصر کا مسئلہ بھی بہت مختلفی ہے اور علماء نے مختلف فتحوے دیئے ہیں لیکن احتیاطی فتوہ احتیاطی کا مطلب ہے کہ اگر کسی صحابی کا کوئی فتوہ مل رہا ہے تو اس کو یہ کہنا کی احتیاط بیدات ہے نہیں صحابی کے فتوے کو لے کر کے اگر کوئی شخص جیسا کی اگل تو مسافت قصر کی بھی کوئی تائین نہیں اور نہ مدت قصر کی تائین ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ریاض ہم مکہ سے ریاض آئے کسی کام سے اور آج ہمارا کام مکمل نہیں ہے ہم تیار ہیں جس دن کام مکمل ہوا واپس چلے جائیں گے تو اس حیث بیس کے دنوں میں آپ چار مہینے بھی قصر کریں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بسرے سے آ رہے تھے تو راستے میں جلید یا باری ہوئی راستہ بند ہوا چھ مہینے تک وہ قصر کرتے ہی رہے آخر تبداللہ ابن عباس کا احتیاطی فتوہ یہ ہے کہ جو شخص چار دن اور اسی کو امام محمد نے بھی اتیار کیا ہے چار دن یا چار دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے اس کو کسی جگہ پر تو پہلے ہی دن سے وہ پوری نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے نہ قصر کرے نہ افطار کرے شاید یہ مسئلہ احتیاطی زیادہ افضل رہے گا اور اگر کوئی دوسرا بھی اختیار کر رہا ہے دوسرا مسئلہ تو اس کی بھی دلیل بہت قوی ہے اس وجہ سے آدمی سوچے اور جیسا مناسب سمجھے کرے کیونکہ دونوں کی دلیلیں مل رہی ہیں تو دونوں دلیلوں کو ایک دلیل کو بے دخل کرنا بھی یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے مسئلہ کے دو رخ بتائے جاتے ہیں اس طرح کے زوات الوجو فقہ کے کتابوں میں اور کتب بھی لکھی گئی ہیں ذات الوجو ریضات روایتین تو یہ مسئلہ دو رخ کا حامل ہے انشاءاللہ جیسا چاہے کرے آدمی لیکن ہماری نصیحت ہے کہ احتیاطی تدبیر یہی ہے کہ چار دن سے زیادہ گرانے کا کہیں ارادہ ہے تو مکمل کرے مسافت کی بھی کوئی تائین نہیں ہے عزت عبداللہ ابن عباس کے قول میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا اہل مکہ یا اہل مکہ لا تقصروا فی منن ولا عرفات ولیکن فی عثمان و جدہ سام لفظ ہیں ان کا عثمان عثمان کو اسی کلومیٹر مان لیجئے جدہ بھی جو جدہ ساحل تھا وہ بھی اسی کلومیٹر تو گویا اسی کلومیٹر یہ احتیاطی ایک فتوہ ہے امام صاحب کا شیخ علیماء عبداللہ ابن عباس حبر امت کا میں کہتا ہوں لوگوں کو اسی پر عمل کریں جو مشورہ لیتا ہے اور اگر نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں بعض لوگوں نے مجھے یاد آتا ہے اچھی طرح جب نوگٹ کا اجلاس ہوا تھا تو میں اس وقت چھوٹا تھا ہنگامے کا خطرہ تھا ہندووں سے تو ہمیں پہلے دن نہیں لے گئے والد صاحب دوسرے دن ہم لوگ گئے تو عبداللہ رحمانی رحمتاللہ علیہ نے فتوہ دیا تھا جو لوگ نو کلومیٹر دور سے آئے ہیں وہ قصر کر سکتے ہیں یہ شاید آپ کوئی آ دیکھنے یہ فترہ نہیں نو میل نو میل کلومیٹر کا نہیں دیکھنے نو میل کا اب وہی نو میل بارہ پندرہ کلومیٹر جو ہے تو یہ بھی فتوہ دیا جاتا ہے اس لئے سے کوئی تعین اس کی نہیں ہے لیکن احتیاط ہر چیز میں زیادہ افضل اگر ہمیں دلیل مل رہی ہے اور صحابہ کے اقوال کو دلیل لینے میں ہمیں یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے بھی دا ظاہر ہوتی ہے اور کچھ صحابہ ہمارے لئے حجت ہے انشاءاللہ افرادن انفرادن اگر مقالب نہیں ہے اور اجتماع و اجمال جی پس آرین موانے سآرین کیا کہتے ہیں پہ اختلاف ہم تو اختلاف کریں گے تو بات کریں گے نہیں اس میں دوسرا قولیہ ہے چار انیس دن تو بغیر کسی اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم جب اس سے اتنا رہیں گے لیکن اس کو صحابہ نے اس سے اختلاف کیا یہ بھی آپ سمجھیں صحابہ نے خود اس سے اختلاف کیا ہے لیکن یہ چار دن والا جو ہے اس سے اختلاف نہیں کہیں سنا مہن ہے کیونکہ وہ تائین نہیں ہے وہ تو اتفاقی طور پر آپ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت میں یہ نہیں تھا کہ پندرہ دن سے زیادہ آپ رہتے ہیں سولہ دن سے تو آپ پوری نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے اس سے دلیل لینا دلیل ضعیف ہو جاتی ہے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے بارا جی آپ عبداللہ ابن عباس کا فتوہ دیکھیں وہ بھی صحیح صحابت ہے عثمان اور جدہ والا جی